بھئی قرآن کے جیسے پارے ہیں نا یہ نہ صحابہ نے بنائے اور نہ ہی اللہ رسول نے حکم دیا ہے کہ قرآن کے تیسے پارے ہیں صحابہ کے دمانے میں مندریں تو تھی کہ یہ پہلی مندر ہے یہ دوسری ہے یہ تیسری ہے یہ چوتھی ہے یہ تو بہت بعد میں متاخرین لوگوں نے یہ کیا کہ آسانی کے لیے ان کو لیکن اللہ کے بندے پوچھے حسے تھے کہ بس گویا کہ سارے قرآن کو تیس سے تقسیم کر دیا یہاں بھی پورا ہوا زبارہ پورا ہو گیا چاہے بات پوری نہ بھی ہو گئی حالانکہ وہ بات اگلی آیت میں ہے لیکن ان نے زبارہ ختم کر دیا تو اس لیے بہت ساری اس کے اندر کرتہیاں ہیں جیسے حضرت یوسف کے قصے میں یہاں انہوں نے آیت سے بارہ ختم گیا لیکن بات تو آگے جا رہی ہے بہت اگر نفسی ابن علیہ السلام بات تو بسو اسی طرح جب انہوں نے چھپیس واسٹ بارہ ختم کی بات تو آگے جا رہی ہے لیکن بہت آل یہ نام اللہ کا حکم ہے نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور نہ صحابہ نے یہ تقسیم کی حالانکہ منزل صحابہ کے دور میں آگئی صورت صحابہ کے دور میں آگئی ترتیب نزولی بھی آگئی ترتیب بعد میں یعنی دفعی بھی آگئی تدریعی بھی آگئی اور مصحب عثمانی میں انتفاق ہو گیا کہ اس کے بعد ساری دنیا میں صرف مصحب عثمانی پڑھا لیا ہے باقی سب مصحب کو ختم کرتی گا تاکہ لوگ کے اختلاف میں نہ پڑھا جیسے کہ اعراب جو ہیں اس وقت نہیں تھے قرآن میں اعراب معنی ذبردے جزم پیشیری تھے بعض رفعہ کہتے ہیں حضرت علی نے حکم دیا تھا کیونکہ حضرت علی کا قبائد نحویہ کے بھی بہت بڑے امام تھے اور بات کہتے ہیں کہ نہیں ان کا منشد تھا لیکن بعد میں یہ اعراب لگائے گئے تاکہ عجبی لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے اگر یہ ذبردے نہ ہوتے نعوذ باللہ تو ہم تو ایسے کلمان پڑھ جاتے کہ جس سے آدمی کافر ہو جائے سرات اللہ لینہ انعمت علیہم یہاں تیبی ربر ہے اگر نعوذ باللہ کوئی کہے انعمت علیہم تو کافر ہو جائے تو زبرزیر سے بھی مانے جو ہے بدل جائے تو یہ ایک اعراب بھی باند میں لگے ہیں صحابہ کے زمانے میں حضور کے زمانے میں یہ اعراب بھی نہیں تھے تو اس لیے وہ تاکھرین میں ان کو قبول کر کے باقی رکھا کہ رضانہ نئے نئے مسائل سے رجلے کے بجائے چلوں تیس سے پارے ہیں اسی کو آدمی اپنی منزلیں بنا دیتے ہیں ورنہ قرآن پاک میں یعنی ایک راہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی ہر رکعات میں ایک رد مو پڑھتا رہے ترابی کی رکعاتوں میں تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ستائیس بھی کی رات ہوگی اور قرآن بھی ختم ہوگی اس لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ لیل تو قبر جو ہے وہ ستائیس کی رات اور اسی طرح ایک حضرت عبیل قاب کا بھی ہے وہ فرماتے تھے کہ لیلت القدر ہمیشہ ستائیس کی رات وہ کہتے ہیں کہ لیلت القدر کا لفظ جو ہے قرآن میں تین دفعہ ہے ایک یہ صورت میں اللہ نے تین دفعہ اس کو ذکر کیا لیلت القدر کے نو محارف بنتے ہیں تو نو کو تین سے دفعہ دو ستائیس بن جا تو رضوان اللہ لیکن یہ ان کے اقوال ہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے لیلت القدر چھپا دی ہے کب ہے کوئی نیا اب لوگوں کی علاوات ہیں اندازیں ہیں بات اولیاء اللہ نے خود لیلت القدر کو پایا ہے دیکھا ہے تبارہ لیے ہے کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھے اصل میں یہی مسئلہ ہے جو میرے پڑھے دیکھے بھائی ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں دیکھو نا یہ ایمہ حرمین ہے مکہ مدینہ کے ایمہ ہے امام ہے جب وہ نماز پڑھاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آیت کہاں ختم کرنی ہے وہ کہاں رکو کرنا ہمارے آنے تو پتہ ہی نہیں ہے کوئی بدہ نہیں کہاں ختم کر رہے ہیں کہاں ختم نہیں کر رہے وہ اسی طرح اس دور میں اونٹوں کا سفر ہوتا تھا تو جدے سے اونٹوں پہ حاجی آ رہے تھے تو راستے میں جب نماز پڑھنے کا وقت ہوا تو حاجی انہیں کاملہ روکہ حضرت کیا تو انہیں کہ امام صاحب جو بھی مولی صاحب سے انہیں نماز پڑھائی تو وہ اونٹ والا بدو جہا تھا وہ بھی پیچھے گڑھا تھا نماز میں نماز میں امام صاحب نے سورت یوسف پڑھی بارہ کوئی بھی سورت پڑھے جب نماز ختم ہو گئی تو وہ بدو پیچھا کھڑا ہوگی رہے مولی صاحب تم میاز بانی کرو تم نے یوسف کو کمے میں ڈال لیا نماز ختم کر دی اس کو کم سے کم کوئے سے نکال تو رہتے ہیں وہ تو کوئے میں پڑھے رہے گے تو ہمارا پر یہ حال ہے ہم نے یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے رکعت کہاں کر لی ہم نے رکوع کہاں کرنا ہم نے کس جگہ وقف کر رہا ہے کس جگہ وقف نہیں کر رہا ہے کہاں سکتا ہے کہاں وقف ہے کہاں وقف لازم ہے کہاں وقف غیر لازم ہے کہاں مد ہے کہاں مد یک حردی ہے کہیں صحیح عربی ہے کہ وہی اور صرف یادت میں جیسے بات کا پتہ ہی نہیں اللہ قبول کرے جو ماری نبانے وہاں ہوتی ہے اب تو خیر الحمدلہ پاکستان میں ہندوستان میں بلکہ دیش میں بھی بڑے بڑے کاری ہوا بہلے کاری نہیں ہوتے تھے یہ جو فائد ہے نا جی سچی بات یہ ہے کہ وہاں پر جیسے شیخ مکی تھے قرآن کے اندر حسن شہراوی تھے اسی طرح آخری دور میں حضرت کاری فتح محمد صاحب تھے کاری عبد المالک تھے ان لوگوں کا فیض ہے کہ آج ہمارے ہاں بھی ہر جگہ اللہ کا شکر ہے کاری نبادوں میں ترابی میں بہت خوبصورت قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں مجھے اتفاق ہوا کر آجی میں ایک دفعہ رمضان میں حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا میں تو بیزر کاتے مسجد میں ہو جاتی تھی پھر حضرت آ جاتے تھے تارال حدیث میں تو وہاں بینٹ کے پاس کوئی چاہے کی پیالی پی دی اور پھر اس کے بعد کاری کھڑا ہوتا تھا اور حضرت اس سے مندر سنتے تھے وہ تین پارے پڑھتا تھا اور ساہی کا وقت ہو جاتا تھا اتنا خوبصورت قرآن پڑھنے والے اللہ سبارک بتا ان کے جو شاگر تیرہ جی باہر کے ملکوں کے آئے ہوئے تو کبھی کوئی کاری پڑھتا تھا کبھی کوئی کاری پڑھتا تھا اور پھر حضرت بھی باوجود مڑا پہ کے پوری استحجت کی نقاط میں کھڑے لے کیونکہ جب دل قرآن میں لگا ہو نا آگلی سمجھ رہا ہو وہ نہیں تھکتا ہم تھک اس لیے جاتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں پھر تو تھکنا ہے نا پھر کبھی اس پاؤں پہ زور لگا رہے ہیں کبھی اس پاؤں پہ زور لگا رہے ہیں کبھی رکوش پورا نہیں کر رہے ہیں کبھی سجود پورا نہیں کر رہے ہیں اور بھی مولی صاحب کو شوق ہوا تھا میسر گئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے کاریوں سے تو وہاں جب کاری کے پاس گئے تو وہ کہیں باہر انہیں کہا حضرت باہر بیٹھے میرا کسی سے باتا ہے میرے دلنا ہے میں ابھی آجا دو آدھے گھنٹے میں انہیں کی بچی تھی ساتھ آدھ ساتھ انہیں کہا حضرت کو بٹھاؤ میری بجیز میں اور نشتہ کراؤ اور اس کے بعد حضرت سے قرآن سنو بھی سناؤ بھی جب تک میں آتا ہوں واپس آج ہے بیٹی نے نشتہ باشتہ بھی کرایا حضرت کاری صاحب سے کچھ قرآن شیعہ بھی سنا تو واپس جب آئے تو کاری صاحب نے بھوچا کہ ہاں تو انہیں قرآن سنا قائز ہے انہیں کہاں صرف یوسف پڑی تھی لیکن اببہ یوسف کو بھائیوں نے اتنا نہیں ستایا جتنا اس قائز ہے جتنا اس قائز ہے جتنا اس نے عذاب دیا ہے نا ان کو پہلے میں یہ اتنا بھائیوں نے بھی نہیں تو ہمارا تو بھائی یہ حال ہے بس دعا کرو اللہ ٹوٹی پھوٹی نوازیں ہیں قبول کر لیں والنہ ہم اس کو نواز نہیں کہہ سکتے سچی بات ہے نہ کسی کو تقبیر تحریمہ کا پتہ ہے نہ کسی کو نواز میں ہاتھ کہاں کھڑے کر باہ ٹیک ہے جہاں زندگا چل رہا ہے گاڑی چل رہی ہے نماز کی عالت میں انسان کے اپنی شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے نماز ٹوٹ جاتے ہیں ہن بھی مسرک بزریں ٹوٹی لیکن بعض علماء ایال عدیث کہتے ہیں کہ ہاتھ لگ جائے بزر ٹوٹ جاتا ہے تم احتیاط کیا کرنا نماز میں بھی ہاتھ لگاتے رہتے ہیں خوش تو شرم کرو یا پھر کہتے ہیں مکی صاحب نراض ہے انتفاق اگر ہے کیا تم نماز پڑھ رہے تھے کہ تیرا ہاتھ لگیا نماز ہی نہیں ہوتی اگر سطح چھپا ہوا نہ ہو ہاتھ گئے تمہارا لگ کیا بس چھل خانی ہے مسلح کچھنا دھڑا ہے ایک آدمی مولانا فضل عامان صاحب پہ اللہ حدایت ہے مولانا فضل عامان صاحب ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں خود بھی بہت بڑے ہیں عالم بھی ہیں کاری بھی ہیں بالہر کسی کو بھلا کہنا تو ایسے نہیں رجائے تھے کسی کو بھی کہا جائے صبح کو عمرے کا تواف سبا کی آسان نہیں مڈوایا دو دفعہ اور بھی تواف کیا شام کو سر لوں اگر احرام پانے رہے احرام نہیں کھولا چاہے سر شام کو مڈایا کوئی حد اگر احرام کھول دیا تھا جناب دن بندھم پڑ گئے ایک آدمی اہنجوے اور شراب کا عادی ہے وظیفہ بتا دیں میرا بھائی سب سے بڑی چیز تو ہے اس کے والدین اس کے لیے دو رکعہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں ایک اور دوسری بات یہ ہے کوشش کرو کہ اس کو کسی طرح کسی اللہ والوں کی جواد میں داخل کر دو ان کے ساتھ انشاءاللہ پھر ممکن ہے اصلاح ہو جائے ورلہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ بڑی مشکل سے چھوٹتی اور چھوٹنے کا حل بھی یہ ہی ہے کہ صحبت بدلیں کہتے ہیں جی کہ انامی بانٹ بھی مجھے بانٹ کا پتہ ہی نہیں میں مسئلہ کیا بتاؤں بیت اللہ کے اندر بھی جب سورج نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو یا این سر پہ ہو نماز نہیں پڑھ سکتے فجر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج نہ نکلے اثر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج ڈوب رہ جائے انفی مسئلہ میں یہی ہے ان ائمہ کے رزدیک میں یہی مسئلہ ہے لیکن فرق ہی تلہی ہے وہ کہتے ہیں اگر مجبوری ہے تو پڑھ سکتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ نہ پڑھیں لیکن قافرہ جا رہا ہے تماف کیا ہے دو رکات پڑھنی یا وہ کہتے ہیں آیا تحجل پڑھنی ہے تو ایک حدیث ہے کہ بغیر دو رکات پڑھیں نہ بیٹھو اس پہ عمل کر بیا تو تب وہ کہتے ہیں کہ وہ جو زواد الحاجہ ہیں وہ جائے لیے ایسے نہیں کہ خود شوق سے پڑھتا رہے لاہور میں شیدان بیکری ہے مجھے کیا بتا شیدان بیکری کیا بتا ہے سنہ میں میں بھی ہے کہ قادیانیوں کی ہے مرزائیوں کی ہے اور جتنے یہ شیدان کے نام سے بڑا ڈکٹ ہیں ان کے جوسز ہیں شربتیں ہیں اور یہ چیزیں سنہ ہے میں نے اللہ علم آپ خدا کو پتا ہے میں خواب گایا حالا میں میں اٹھا کی فتوہ دیتا رہا اگر واقعی قادیانیوں کے ہیں تو احتراز کریں بیٹھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیرانہ سے اوڑا نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے وہ نہ کریں جن کی تسلیح ہے کہ نہیں ہوتا وہ نہ کریں ہماری تو تسلیح ہے کہ حضور پاک نے اوڑا کیا ہے ہم کیوں نہ کریں سبحانہ رب العلہ سجدے میں کتنی نفع پڑھیں اگر فرد نماز ہے تو تین نفع زیادہ سے زیادہ سو دفع لیکن اگر نفل نماز پڑھ لیتا ہے سو دفع پڑھ نفل نماز ہو لیتا ہے تو جتنا دل لگ جائے سبحانہ رب العلہ میرا مولا تیری بلندی کی انتہا نہیں ہے اور میری ذلت کی انتہا میں اپنے شوہر اور بیٹا بیٹی کے ساورے کرنے آئی تھی ہم سب نے صفاہ کرنے کے بعد باہر آئے شوہر اور بیٹوں انہیں قصر کے بعد آ گئے اثر کے بعد لیکن میں اور بیٹی کے بال تب تک نہیں کٹا تھا ہم سبھی لوگ ایک خوشبو کی دکان پہ گئے وہاں ہاتھ پہ تھوڑا اتر لگیا اسی وقت خیال آیا خوراں ہاتھ دھو گے وضو کر کے بال کٹے کوئی ہاتھ نہیں کوئی کوئی جلوڑ آپ کو خیال آیا دھوڑ ڈالا بس ختم ہو گئی بات حضرت غوث آزم عبدالقادر جیلانی کے باتے میں بتائیں بہت تو غوث آزم کہنا کفر ہے غوث آزم اللہ ویلہ آب ہے کوئی انسان کبھی غوث آزم نہیں ہو سکتا تو یہ لقب جو ہے لوگ انہیں دیا ہوا ہے اور یہ شرک ہے کفر ہے معمولی جرم نہیں کفر ہے باقی جو گیاروی ہے نہ اللہ کا حکم ہے نہ اللہ کے رسول کا نہ عبدالقادر جیلانی کا یہ تو مولویوں کے بیٹھ کا مسئلہ ہے تم جانے مولوی جانے ایسے شریعت میں کھانا حرام ہے چاہے تم مجھے دکھا دو عبدالقادر جیلانی رکھا ہوگی جی گیاروی کرنے چاہیے میں تمہاری بات چلو مانکہ انہوں نے بھی نہیں کہا کہ گیاروی کرو یہ تو لوگ انہیں کسے بنائے ہوئے ہیں کہ ہی بوڑی بوڑی تھی کشتی پر ان کی برات جا رہی تھی کشتی اُلٹ گئی برات ڈوب گئی صرف وہ بدبخت بوڑی بچ گئے وہ بھی نہ بچتی تو جان شوٹی گیا وی تنہوں نے نکلتی نہ موت بچ گئی تو پیرانے پیر کے پاس آئی کہ جی میں تو برباد ہو گئی برات ڈوب گئی آپ نے کارنے کہا لگ انپوس کو غرک کا دے میں کیسے نہیں بس نکالے تو آپ نے حکم دیا اور برات تھے دوبارہ زندہ ہو کے نکل آئی چونکہ وہ گیاروی کی رات تھی تو گیاروی کے دور تقسیر تھا یہ سارا منگھڑت قصہ ہے اس بوڑی مکار کی سندت ہے نہ عبدالقادر جیلانی کی سندت ہے نہ اللہ رسول کا ہوگا اگر صفاہ بروہ میں وضو ٹوٹ گیا پھر بھی وضو ہو جائے گی صفاہ بروہ وضو ہو تو اچھی بات ہے لیکن اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے عمرے کے اندر الویدائی تواب نہیں ہوتا یعنی واجب نہیں ہے کوئی نہ کرے تو جرمانہ نہیں ہوتا لیکن کرو تو اچھی بات ہے کیا پتہ ہے زندگی کا فرم نصیب ہوں گے نہیں ہوں گے اللہ کے نبی نے فیضین کے بغیر نواز پڑھی یہ بالکل پڑھی ہے حضرت عبداللہ مسعود کا واہ ہے اتنا بڑا صحابی جلی وہ نے کہا میں ویسے نواز پڑھ کے دکھاتا ہوں جیسے حضور میں بڑی ہے جرم فیضین نہیں کیا تو ہم تو اس کو بھی سجا سبیتے ہیں اور بڑھ کے ایک عدیب میں حضور نے منع بھی بڑھنا ہے لیکن جو کرتے ہیں ہم تو قوی اطلاف نہیں کرتے پتہ ہوں ہیں جو تکلیف ہے مارے ساتھ حالانکہ ہر کنار کھول نے حدیث کی جہاں رفع ادیل کا باب ہے وہاں نہ کبھے کبھی ساتھ باب ہے اور یہ جو ہے سمجھنے کی بات ہوتی ہے فرقہ الحدیث ہے کہ محدثین جو باب بعد میں ماتیں اشارہ ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم ختم ہو گیا ہے تو آپ ساری حدیث کی کتابیں کھول لیں سنن دیکھ لیں آپ مصنفات دیکھ لیں آپ مصندات دیکھ لیں آپ مراسیل دیکھ لیں جہاں رفع ادیل کا باب ہے اس کے بعد بارا باب نہ کر رہے تو مانا ہے کہ وہ پہلا حکم ختم ہو گیا ہے لیکن ہم تو پھر بھی اعتراض نہیں کرتے اور دوسری بات یہ کہ نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے کیوں لڑتے بھلتے ہو گئے باقی چودہ سال کے بات یہی مسئلے رہے گئے ہیں کافروں سے نمت بھی آئے ہیں سال میں دوسری مردو آمرے کرنے دوسری آر میں لاکو ہے پتہ نہیں دو ہزار یار وہ کوئی دو ہزار یار نہیں ہے وہ تو ایک دفعہ آرڈر ہوا معاف ہو گیا ختم تم ابھی دگوشی کرو رہے ہیں اگر احرام والا آدمی بغیر احرام والے کے حکم ہے حرب میں کوئی دست ویرا نہیں کٹے فتر ہی کیا ہے یعنی بغیر احرام والا کو پوٹی خوشبو علی دے آیا تو اس کو دورانے احرام استعمال نہ کرو بعد میں کرو اگر بھینس ہو گائے کے گوبر کو خوش کر کے اپلے بنا کے پھر آگ جلائی جائے اس پہ کھانا پکایا جائے تو کیا ہے وہ تو جل گئے ہیں خوش گو گئے ہیں آگ میں پڑے ہوئے ہیں پھر بھی تمہیں تسلیلی ہوئی تمہارے اندر تو خود گوبر برگور جتنا کھڑا ہوا ہے نہ جلا ہے نہ کہیں نکلا ہے تمہارے کھانے میں فرق نہیں آتا ہے تو اس اپلے پہ پکائے ہوئے کھانے کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں مدینہ سے واپسی پر ایک عورت نے اپنے چہرہ ڈھاکا ہوا تھا سفر کرنے کے بعد ٹھیک ہے پھر اسے ہٹا لیا ٹھیک ہے اگر آدمی آگے آجائے تو ڈھاپ لے نہ آئے تو ہٹا لے کوئی مسئلہ نہیں ذہر سے پہلے جو چار رکال سنت ہے وہ دو دو بڑوں جائز ہے چار ملا کے بڑوں جائز ہے ہنفی مطلق میں ملا کے پڑھنا زیادہ نہیں ہے حضور اور خلفائی راجدین کی عمر میں کتنا فرق ہے دیکھنے البدائیہ ون نہایا ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب کہتے ہیں خیر خیرات نہ کریں یہ رکم مسجد شریف میں دیرے ٹھیک کہتے ہیں مسجد میں دیر سے اور زیادہ زواب ہے یہ نہ ہو کہ مسجد کے نام پہ مولوی ہی کھا جائے لیکن اگر مسجد میں لگانی ہے یہ مدل سے میں وہ زیادہ زواب ہے وہ تو صدقہ دائم ہے ہمیشہ رہے گا کسی کو چابل کھلا دی وہ تو گیا نہ نماز کے فوراں بار لوگ سجنے گر جاتے ہیں کوئی حکم نہیں میں مقروض ہوں اس سال والدہ کا حاج کرنے کا ارادہ ہے کلتا رہنا پڑے کیوں کرتا رہنا پڑے گا اگر تم مقروض ہو تم پر خود حاج پر نہیں ہے تو والدہ کا کیوں کر رہو پہلے اپنا کرو پہلے والدہ کا کرو ہاں مکہ میں رہتے ہو تو پیدر جا کے کھلو دس ریاض بھی نہیں رکھیں گے کھانا راستے میں مفت ملتا ہے پانی مفت ملتا ہے فرود مفت ملتا ہے پیدر چلے جاؤ پیدر آجو ہر چیز اتنا ہوتی ہے کہ زندگی میں کبھی آدمی نے گھر میں نہیں کھائی ہوتی لوگ لے لیں کہ زبندس بھی بسومت دھائیتے ہیں کہتا ہے جی کہ تفسیرِ قرآن کرسی کے اندر رکھتے ہیں اور آپ اوپر بیٹھتے ہیں جب بیٹھتا وہ نکال چکے ہوتے ہیں وہ جو تفسیریں اندر رکھتے ہیں نا کرسی میں جب میں کرسی میں بیٹھتا وہ نکال چکے ہوتی ہیں بعد میں رکھتے ہیں یہ جھوٹتا ہے کہ کوئی اطلاع کرنے کا موقع تو بھی رہا ہے جندہ آدمی کے لئے تواف نہیں کر سکتے ہیں تواف کے دوران موضع انیاں جوتے پہن سکتے ہیں ہم پہن سکتے ہیں اگر احلام نہ ہو جوتے پاک ہوں ٹھیک ہے سفاہ کے دوران بھی جوتے پہن سکتے ہیں حتیم کے اندر فرد نمہ اکیلے پڑھن ہو سکتے ہیں امام کے پیچھے نہیں ہوتی کیونکہ امام تو قابل کے باہر ہے اور حتیم قابل کے اندر کا حصہ ہے یعنی تم پہ امام سے آگے کھڑے ہوگی نا اگر ہم نے اتماع پاسر کے بعد کیا ہے تو اندر قابل کے بعد پڑھ لیں کوئی مثلہ نہیں کہتے ہیں کہ حضور پاک نے خبر دی تھی کہ میری ایک بی بی ایسی ہے جس طرح ہواب کے کٹے بھونکیں گے ہاں ٹھیک ہے بی بی ایسی ہے جب نکلی نہیں ہو جگہ پہ پہنچیے تو کٹے بھونکے تھے اس میں کیا ہے اسی لیے تو بی بی عائشہ صاحب زندگی روتی ہے ہی کاش میں نہ نکلتی لیکن اللہ نے معاف کر دیا تم نے ابھی تک معاف نہیں کیا تم نے وہ پہلی حدیث پانی لیکن قلن وعد اللہ حسنہ والا قرآن کی آیت نہیں پڑھی اللہ کے بندے غور کیا کرو بی بی ہر بی بی اپنے شور کے ساتھ جنگل میں ہوگی کہ نہیں ہوگی تو بی بی عائشہ کھا ہوگی اسی لیے ایک دفعہ محبت محبت میں بی بی فاطمہ اور بی بی عائشہ کے درمیان میں مکانمہ ہوگیا بی بی فاطمہ نہیں کہا کہ امہ آئیش یا تم میری ماں ہو میرا احترام ہے لیکن میں تم سے کروڑ در نہیں افضل ہوں کہ میں بنت نبی اللہ مستفعہ ہوں تو مزیاد عزیاد عبی بکر کی بیٹی ہو میں در نبی کی بیٹی ہوں بی بی عائشہ مسکرائی اور فرمایا کہ بی بی فاطمہ تم نے دنیا پہ نظر ڈالی ہے آخرت پہ نظر نہیں ڈالی کہ جب قیامت کا دن ہوگا جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو علی کا ہاتھ پکڑے گی میں نبی کا ہاتھ پکڑوں بی بی باز محاص کے جنب ہوگی آپ اپنے پیار تھا نا ان کا یہ تو دشمنہ نے بنایا ہویا نا جگڑے تھے اور فلان تھا اللہ کے بندے ماں باپ میں بھی جگڑے ہوتے ہیں ماں بیٹے میں بھی ہوتے ہیں بہنوں میں بھی ہوتے ہیں میاں بی بی میں بھی ہوتے ہیں ان کے جگڑوں کو تم دین کے خلاف تو استعمال نہ کرو نا کہتے ہیں جی کہ کشمیر امریک لی آئے ہیں اگر دوسری باب نہ کرنا چاہیں تو کیسے کریں آپ مسجد عائشہ جائیں یا جہرانہ جائیں اور اگر اللہ توفیق دلتائے ہو جائے وہ میکات ہے پھر وہاں دو رکات پڑھیں احلام پاندیں نیت کریں آکے تواف کریں صفات روڑیں مال بڑھائیں ایک تواف کا سوال زیادہ لوگوں کو بلکہ ایک کو بھی نہیں دیا آپ نے لیے تواف کرو ان کے لیے دعا کرو اگر کوئی آدمی حمرے پہ آئے اس نے حل کے نہیں کرایا کسر بھی نہیں کرا صرف ٹک رگائے دم پڑ جائے کسر کروائے جائے اگر سارے بالوں بھی ایک بٹا چار حصہ بال اتر جائیں میں نے مدینہ جانا ہے بلکل مدینہ کی نیت کریں حضور کی مسجد کی نیت کریں تو حضور کا دعوت ہے مبارک بھی تو مسجد میں ہے وہ بھی تو شامل ہو جائے گا اگروں میں کیوں پڑھتے ہوں میرے چکل سب آگے مکمل ہونے کے بعد پاؤں میں چھوٹ آگے خون نکل آیا تو کیا ہوگی خون تمہارا نکلا ہے تو شریع صدا بھی تمہیں دیکھی کوئی بات بھی حضور کے بندے نکل آیا تو نکل آیا دورانِ طواب یہ جو کٹے ہوگے دعائیں پڑھتے ہیں یہ نجائز ہیں ہر آدمی اپنی دعا پڑھے اور ایس طرح دعا کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ ایس طرح مانگو ہماری گرزی ایرپورٹ کا راستہ ڈیر کلومیٹر ہے جب ہم مرے کی نیا سے نکل آیا ہے تو مسافر ہوگا ہے ابھی ایرپورٹ پر بھی آپ کا سر پڑھیں گے عمرہ ادا کرنے والا طواب کعبہ صفحہ کے بعد اپنے سر کے بعد کٹ سکتا ہے ہاں بلکل کٹ سکتا ہے ضعیف العمر ان پڑھا آدمی نے عمر کا اعرام بندہ طواب سے پہلے اتا دیا بعد میں دوبارہ باندھ لیا ٹھیک ہو گیا بس جب کچھ جارا آدم پڑھا ہے بتائی کوئی نہیں اس کو دوبارہ باندھ لیا کر لیا کسی کے لیے جگہ روک کے بیٹھنا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ صلح پہ قبضہ کر لو یہ مسجد سب کے لیے ہے علاوہ میں نہیں ہوتی ہے ہاں کوئی عالم ہے مدرس ہے استاد ہے طالب ہے اس نے آگے بیٹھنا ہے تو اس کا حق مقدم ہے کہتے ہیں جی کہ ان بیگ سے میں نے پوچھا ہے اور کہتے ہیں گوش بلازین سے آتا ہے تو نہ کھایا کریں لیکن پھر عمرہ کیسے ہوگا جب تک یہ بیگ کا بلوست دکھائیں گے تو انہیں تو مکمل نہ ہوا مگر تو تب مکمل ہوگا جب تک تین چار بلوست یہ کھا لیں گے اللہ کے مندر جب وہ کہتے ہیں کہ بلازین کی مرہی ہے نہ کھاؤ عورتیں جو مرہیں پہ آئیں ان کے لیے افضل یہ ہی ہے کہ انہیں بات گھر میں پڑھیں ہوٹل میں پڑھیں لیکن اگر مسجد میں آئیں تو منہ نہ کھاؤ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کتنے دفعہ ہم صلات السلام پڑھنے مواجہ میں جب جاؤ سامنے جاؤ جب آؤ سامنے آگے پیچھے بیٹھ کے دلوشی پڑھو عدب کا تقادی ہی ہے ہمارے چھے اور دو بات چار عورتیں ہمارے پہ آئے ہیں مدینہ کے اہمان سے مکہ آنے کے لیے مکہ پہ رکھے مردوں نے آرام باندھ کے لیت کل بھی عورتوں نے نہیں کی بردر کے عورتیں تھی تھکر کی وجہ سے نہیں اتر سکیں آرام کیا مسجد ایش آگے ورا کیا دم پڑ گئی سبھے دم دے دیں گی نا تھکان بھی اتر جائے گی زندہ لگوں کے لیے کوئی برا بھی ہے مکلو اوقات بھی نماز نپڑ لیتو افضل ہے واللہ اعلم زبنا تقبل بھینا انکہ انتو صغیر علی طبع لینا انکہ انتو طباب الرحیم یا حیو کیا یا دلجلال برکر م یا دلجلال برکران یا دلجلال برکران یا الهی İlah Lam قل شئی Unai جا لا اله الا انت اللہم انتو لسارت اس حقت گا اللہم انتو والن苗 لم یولد لم یقول کہ آب اللہم انتو عفو انتو اللہم انتو انتو اللہم انتو انتو اللہم اللہم یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا یا اللہ جن کے گھروں میں بندیاں مجھے اس نے احسان فرما